السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسللہ رسولہ الكریم اما بعد الحمدللہ سیرت النبی کی آج ہماری کلاس نمبر سیون ہے جس میں کل آپ کے سامنے جو درس ہوا اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین کا کام تیز کر دیا اور جہری طور پر دین اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو عام کر دیا تو کفار مکہ نے اس دعوت کو روکنے کے لیے دین اسلام کو روکنے کے لیے کئی طریقوں کو اپنایا تھا کہ ان طریقوں کے ذریعے وہ آپ کی دعوت کو اسلام کو دین کو شریعت کو رکنا چاہتے تھے اس کے لئے کئی طریقے انہوں نے اپنائے کئی راستے انہوں نے اپنائے جس میں سے میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ سب سے پہلی چیز انہوں نے بنائی آپ کا مذاق وڑانا آپ کی زلت بیان کرنا اس کے دلیلوں میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی اور پھر اللہ رب العالمین نے کیسے آپ کو سکون دیا اس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا آج پوائنٹ نمبر ٹو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں شک پیدا کرنا لوگوں کو کنفیوز کرنا کہ باتیں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ باتیں صحیح نہیں ہیں آپ کا بولنا صحیح نہیں ہے آپ جو باتیں بتا رہے ہیں اس میں ایسا 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 کنفیوزن ہو سکتا ہے تو آپ کی دعوت کے راستے میں کنفیوزن کرنا شروع کر دیئے لوگوں کو شک میں ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ دعوت صحیح نہیں ہے یہ دین صحیح نہیں ہے یہ تعلیمات صحیح نہیں ہیں اب اس کے لئے ان لوگوں نے کئی طریقے اپنایا یعنی پوائنٹ نمبر ٹو میں اب چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنا لیجئے گا کہ کیا کیا شک پیدا کرتے تھے یہ لوگ آپ کی دعوت میں نمبر ون آپ جو باتیں بتاتے ہیں وہ خیالی باتیں ہیں آپ نے ایمیجن کیا آپ نے سوچا وہ لوگوں کو بتا دیا اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے رب کی طرف سے کچھ نہیں ہے یہ سب خیالی باتیں ہیں دماغی باتیں ہیں آپ کے دماغ نے جو چاہا آپ نے لوگوں کو بیان کر دیا پہلا اطراز شک کیا کیا پیدا کرتے تھے تو پہلا شک یہ پیدا کرتے تھے جس کا ذکر سورہ انبیاء آیت نمبر فائف میں کیا گیا کہ کفار مکہ نے آپ پر اطراز کیا کہ یہ تو ازغاس و احلام فکر اور دماغ کا پیدا کیا ہوا سامانے جو آپ کے دماغ نے کہا آپ نے لوگوں کو بیان کر دیا ازغاس و احلام دماغ کی سوچ ہے جو آپ کی سوچ میں آیا آپ نے دین بنا کر لوگوں کو بیان کر دیا نمبر ٹو آپ گڑھ کر بیان کرتے ہیں یعنی اپنی طرف سے گڑھتے ہیں اور پھر اس کو گڑھ کر بیان کرتے ہیں کچھ بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بار بار ایک دعویٰ کرتے تھے کہ میں منذل من اللہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہوں اللہ کی طرف سے مجھے دین دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے مجھے یہ شریعت دی گئی ہے تو کفار مکہ دوسرا شک یہ پیدا کرتے ہیں آپ کی دعوت میں کہ آپ تو گڑھ کر بیان کرتے ہو اپنی طرف سے بیان کرتے ہو جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ بیان کرتے ہو ایک تو اپنے دماغ سے بیان کرتے ہو دوسرا گڑھ گڑھ کر بیان کرتے ہو بناتے ہو اور بنا کر دین کے نام پر دے دیتے ہو جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر فور میں کیا انہادہ اللہ افکن افترہ یہ تو صرف ایک دھوکہ ہے گڑی ہوئی بات ہے جو انہوں نے گڑھ لیے اور لوگوں نے ان کی مدد کر دی ہے ادھر ادھر سے سپورٹ لیا ایک چیز کو گڑھا اور گڑھ کر تمہیں دین بتا دیا اسلام بتا دیا یعنی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے گڑی ہوئی بات ہے جس کا تذکرہ سورہ فرقان آیت نمبر فور میں کیا گیا کہ یہ تو گڑی ہوئی باتیں ہیں گڑھ کر بیان کی گئی باتیں ہیں یہ باتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں ایک علام اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ دیا اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ترہ ترہ کے چیلنج کیے کہ آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ گڑی ہوئی بات ہے آپ کو لگتا ہے نا اللہ کے نبی نے گڑا ہے تو آپ تو عربی کے جاننے والے ہو اللہ کے نبی تو امی ہیں آپ تو شائر ہو بڑی عربی کے زبان کے جاننے والے ہو اس جیسے قرآن لاکر بتا دو تھگ گئے نہیں لا پائے کہا چلو اس جیسے دس صورت لاکر بتا دو تھگ گئے نہیں لا پائے تو اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں تو اتنا شاندار چیلنج کیا جس کا ذکر سورہ بقرہ آیٹ نمبر 23 اور 24 میں موجود ہے کہ اگر کہ اگر تمہارے جو ہمارا بندہ یہ قرآن تمہارے سامنے رکھتا ہے یہ تعلیمات تمہارے سامنے رکھتا ہے اس میں تمہیں شک ہے تم شک مانتے ہو گڑا ہوا مانتے ہو تو اس جیسے ایک صورت لاکر دکھا دو اور اگر تمہیں ایسا نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکتے ہو تو جہنم سڑر جہنم کی آگ بڑی ہول ناکے اللہ رب العالمین نے گویا کہ ان کے شک کا جواب دیتے ہوئے چیلنج کر دیا کہ اس جیسے ایک قرآن لاکر دکھاؤ تھگ گئے کہ ایک صورت لاکر دکھاؤ تمہاری طاقت نہیں کہ تم قرآن جیسی ایک صورت بنا دو کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور جس کا کلام ہے وہ اسے بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ اس میں اچھا کیا ہے برا کیا اچھا کیا ہے اور کیسے اچھائی کو بیان کرنا ہے اس میں کن چیزوں کو برائی بتایا گیا ہے کن چیزوں سے رکا گیا ہے اسے صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے اور تمہیں سمجھانے اور سکھانے کا مطلب یہ کہ تم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو قرآن میں شک پیدا کرنا تعلیمات میں شک پیدا کرنا اب اس سے کمپیٹیشن تو کرنے ہی پا رہے ہیں تو کیا کریں کنفیوز پیدا دو لوگوں کو کنفیوزن پیدا کر دو تاکہ لوگ اسے سنے نہیں سمجھے نہیں اس سے دور ہو جائے تیسرا شک یہ پیدا کیا کہ جن اور شیعتین کو قبضے میں کر رکھا ہے اور اس کے ذریعے یہ ساری باتیں ہمیں بیان کرتے ہیں دیکھئے جب اعتراض کرنے والا اعتراض کرنے پر آتا ہے نا تو اندہ ہو جاتا اس کی عقل معوف ہو جاتی کچھ سمجھ میں نہیں آتا جو دل چاہے گا وہ اعتراض کرے گا اور اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنے کا اس صیرت کو پڑھنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ ایسے سارے اعتراض کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھی اس طرح کی باتیں بلکہ اس سے زیادہ گندی باتیں بھی آپ کے خلاف کی جائیں آپ تیار رہی ہے الحمدللہ جب انبیاء کو نہیں چھوڑا تو لوگ عام دائیوں کو کیا چھوڑیں گے کیا اعتراض کیا تیسرا شک کیا پیدا کیا کہ یہ تو جن اور شیعتین کو قبضے میں کیا ہے اور وہاں سے لاکر تعلیم ہمیں دیتے ہیں اللہ تعالی نے اس کا بھی جواب دیا سورہ شعرہ آیت نمبر 221 اور 222 دو سو اکیس اور دو سو بائیس میں اللہ تعالی نے جواب دیا کہ تم کہتے اور جن اور شیعتین تو سنو جن اور شیعتین تو جھوٹے اور کذاب لوگوں پر نازل ہوتے ہیں جو جھوٹا ہوتا ہے نا مکار ہوتا ہے نا فریبی ہوتا ہے نا ان پر شیعتین آتے ہیں اور نازل کرتے ہیں اچھے لوگوں پر نہیں یہ تو سچے امانتدار اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں جو جھوٹا ہوتا ہے نا بد کردار ہوتا ہے نا وہ برے عمل کرنے والا ہوتا ہے نا ایسوں پر جن اور شیعاتین آتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اچھے لوگوں کی مدد نہیں کرتے افاقی نصیم کا لفظ استعمال کیا جو گرہگار ہوتے ہیں جو جھوٹے اور قضاب ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی مدد جن اور شیعاتین کرتے ہیں نیک لوگوں کی نہیں کرتے اللہ رب العالمین ان کے ہر شک کا جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ان شک کے خلاف باقاعدہ ایک بنیاد کھڑی کر رہا ہے کہ تم کیسے اللہ کے نبی کی ذات پر الزام کا دے رہے ہو چوتھا شک یہ بھی پیدا کیا کہ آپ بشر ہیں یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا ان کا اللہ کے نبی پر کہ آپ تو بشر ہیں اگر اللہ کو نبی بھیجنا ہوتا فرشتے بھیج دیتا آپ تو بشر ہیں آپ تو ہم جیسے ہیں آپ اور ہم میں فرق کی گیا ہے یہ ایک بہت بڑا اعتراض کفارِ مطقہ کا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں نقلے کیا اور اللہ رب العالمین اس اعتراض کو کہا نقلے کرتا ہم ایک مثال آپ کو دیتا ہوں سورہ فرقان آیت نمبر سیون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما لہذا الرسول یا کلت تھیان ویمشی فلسواق انہیں تم رسول کہہ رہے ہو انہیں تم کہہ رہے ہوئے کہ نبی اور رسول ہیں یہ تو کھانا کھاتے ہیں بازاروں میں چلتے ہیں ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں تو مطلب فرق کیا ہے تم کہہ رہے ہو رسول اور نبی ہیں ہم کیسے ان کو نبی اور رسول مان لیں جبکہ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں ہمارے جیسے بازار میں بھی آتے ہیں ہمارے جیسے انسانوں جیسی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو ہم کیسے ان کو نبی اور رسول مان لیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا بھی جواب دیا کہ نبی کا بشر ہونے کا مطلب یہ نہیں وہ تمہارے جیسے ہیں وہ درجہ بڑا آلہ اور اولہ ہے اور تمہارے درمیان میں سے نبی اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ تم ایمان لے آؤ اگر فرشتوں کو بھیجتے تم بھی تمہیں اعتراض کرتے کہ انسان کو بھیجنا تھا نا فرشتوں کو بھیج دیا یعنی تم ہر حال میں اعتراض کروگے اللہ رب العالمین نے ان کے شکوک کا ان کے شک کا ان کے لوگوں کو کنفیوز کرنے کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا اب یہاں پر اسی پوائنٹ میں پوائنٹ نمبر ٹو میں ایک چھوٹی سیاپ ہیڈنگ برا لیجئے کہ کفار مکہ کا بنیادی اعتراض کن دعوتوں پر تھا کفار مکہ کا بنیادی اعتراض اللہ کے رب العالمین کی جو دعوت تھی اس میں بنیادی کون سے پوائنٹ تھے جن پر زیادہ اعتراض تھے ان لوگوں کا نمبر ون توحید ایک اللہ کا تصور یہ نوہ قبول نہیں کر پا رہے تھے اسے اب کعبہ میں تین سو ساٹھ بوت رکھے ہوئے تھے جب جو ضرورت ہوتی بوت نکال لیتے اولاد چاہیے اولاد والا نکالو پانی چاہیے پانی والا نکالو کھانا چاہیے کھانا والا نکالو یعنی جس کی ضرورت ہے وہ معبود نکال کر عبادت کرتے اب اللہ کے مسلم نے آ کر کہا یہ سب بیکار دینے والی ذات اللہ کی عطا کرنے والی ذات اللہ کی اللہ ہی ہے دینے والا عطا کرنے والا روزی والا اولاد والا پریشانی دور کرنے والا بیماری سے شفا دینے والا کھانا زندگی موت سب دینے والا صرف ایک اللہ ہے اب جب آپ نے توحید کی تعاوید دی تو کفار مکہ کا بنیادی سب سے بڑا اعتراض اگر کسی چیز پر تھا تو وہ تھا توحید پر توحید کے خلاف تھے وہ لوگ وہ ایک اللہ کو نہیں ماننا چاہتے تھے وہ اپنے معبودوں کی عبادت کرنا چاہتے تھے اب آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لو قرآن کا تقریبا 33% حصہ توحید ہی ہے اور میں تو کہتا ہوں 90% حصہ 99% حصہ توحید ہے قرآن میں ہے کیا صرف توحید ہی تو ہے اللہ کا تصور وہ اللہ ایک وہ دینے والا وہ عطا کرنے والا وہ عذاب دینے والا وہ زمین بنانے والا آسمان بنانے والا انسان بنانے والا ماں کے پیٹ میں بچے کو زندگی دینے والا یہ اللہ تعالی نے پورے قرآن کریم میں جو اپنی قدرتوں کو بتایا ہے یہ توحید ہی تو ہے ایک اللہ کی عبادت ایک اللہ کا تصور ایک اللہ کو مانو ایک اللہ کی عبادت کرو اسی کے آگے جھکو اسی کو پکارو اسی کے آگے ہاتھ ویلاؤ اسی کے آگے سر جھکاؤ اللہ تعالیٰ نے اس توحید کو ثابت کیا جس توحید پر کفار مکہ نے سب سے بڑا اعتراض کیا رب العالمین نے پورے قرآن میں اسی توحید کو ثابت کیا دوسرا اعتراض تھا رسالت پر آپ ہی کیوں فرشتہ کیوں نہیں آپ ہی کیوں کوئی اور کیوں نہیں آپ ہی کیوں فلا کیوں نہیں رسالت پر ان کا بڑا اعتراض تھا اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی اللہ کے نبی کے مقام کو بار بار بتایا جو میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں اللہ کے نبی کا مقام آپ کا مرتبہ آپ کا درجہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جو عطا کیا تھا وہ سارا درجہ اللہ رب العالمین نے اسی لئے بیان کیا تاکہ رسالت ثابت ہو جائے رسالت ثابت ہو جائے رسالت کا مقام اور مرتبہ پتا چل جائے تو ان کا دوسرا بڑا اعتراض رسالت کے اوپر تھا وہ تیسرا اعتراض مرنے کے بعد کی زندگی بعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا یہ قبول کرنے ہی کو تیار نہیں تھے مرے بعد ختم مر کر مٹی ہو گئے بعد ختم ایسا ہوگا ہی نہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا ہی نہیں آپ اس پر چاہیں تو میرے ایک لیکچر باقاعدہ موجود آخرت پر ایمان کے فائدے یوٹیوب پر موجود ہے اس پر میں نے کفصیل سے اسٹارٹنگ میں ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی کیوں کن چیزوں سے قرآن میں ثابت کیا صرف میں آپ کو مثال سے اگر سمجھاؤں تو کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مردہ زمین کو زندہ کرنا بنجر زمین ہے پانی آیا دوبارہ ہری ہو گئی تو انسان کو پیدا نہیں کر سکتا انسان سوتا ہے سونے کے بعد اڑتا ہے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد پیدا نہیں کر سکتا وہ اللہ جس نے پہلی بار پیدا کیا کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا تو اللہ رب العالمین نے کئی انداز میں کئی پیرائوں میں کئی طریقوں میں باعث بعد الموت کو ثابت کیا یہ تین بنیادی اعتراض تھے کفار مکہ پر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر وہ بنیادی اعتراض کرتے تھے توحید پر رسالت پر اور باعث بعد الموت پر اور اسی لئے آپ قرآن کا ترجمہ پڑھو تیسوا پارہ پڑھو آپ اس کے علاوہ پارے پڑھو اللہ تعالیٰ بار بار کہیں توحید بتاتا ہے کہیں رسالت بتاتا نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بچھائی آسمان نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے کھڑا کیا پہاڑوں کو اللہ نے کیسے بنایا غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے قدرت کی دلیلوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ اللہ جو یہ سب بنا سکتا ہے کیا انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس سلسلے میں میں تین چار دلیلیں آپ کو صرف پوائنڈ بتا دیتا ہوں سورہِ انعام آیت نمبر 124 سورہِ صافات آیت نمبر 16 اور 17 جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض باد الموت رسالت اور توحید کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں ایک مثال لکھنا چاہے بڑی مثال آیت الکرسی کیا ہے اس میں صرف توحید سورہِ فلق سورہِ ناس اور اسپیشلی سورہِ اخلاص کیا ہے اس میں صرف توحید قُلْ هُوَ اللَّهُ حَد اللَّهُ السَّمَد لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کیا ہے ایت الکرسی میں اللہ لا إلہا اللہ هو الحی القیوم لا تاخذو سنتم ولا نوم نین نہیں آتی ہم نہیں آتی وہ حی ہے ہمیشہ سے زندہ ہے قیوم ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے تو یہ اگر چار پانچ دلیلیں بھی آپ نے تفصیل سے دیکھ لیں تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بار بار ان کے اعتراضات کا جواب دیا جو مخاطب ہے سامنے جو آڈینس ہے سامنے جن سے آپ کو سپیشل ڈیل کرنی ہے باتچیت کرنی ہے تو انہی کے اعتراض کا زواب تو زیادہ دیا جائے گا نا اور وہی اعتراض آج بھی ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا اور اللہ رب العالمین نے ان تمام اعتراضات کا جواب قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ دے دیا یہ پوائنٹ نمبر ہمارا ٹو تھا پوائنٹ نمبر تھری اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کا تیسرا طریقہ قرآن سننے سے لوگوں کو روکنا یہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہمارے یہاں پر جب حق کو ثابت ہو جاتا ہے جب حق سے لوگوں کو روک نہیں پاتے نا تو کیا بلتے ہیں ان کو مجھ سنو بھڑک جاؤگے قرآن مجھ سنو بھڑک جاؤگے درس قرآن ڈائریک مجھ سنو بھڑک جاؤگے ہمارے ہمیں ہی طریقہ اپنایا جاتا ہے اس دور میں کفر مکہ نے تیسرا طریقہ ہی اپنایا قرآن سننے سے لوگوں کو روکنا اب اس کے لئے کیا کرتے تھے وہ کبھی تو یہ کرتے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو یہ تیز تیز آوازوں میں چلانے لگ جاتے شور کرنا چلانا تاکہ آپ پڑھیں تو کسی کو قرآن سنائیں نہ دے کیونکہ وہ عرب تھے اب انہیں ترجمے کی تو ضرورت تھی نہیں اگر اللہ رب العالمین نے اللہ کی نبی نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تمام تعریف اس اللہ کے لئے جو رحمان الرحیم ہے وہ ساری عالموں کا رب ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے اب سنیں گے جس کلک ان کو سمجھ میں آ جائے گا تو اس لئے لوگ کیا کرتے بیچ میں شور مچایا کرتے آواز کیا کرتے تھے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ فصیلت آیت نمبر ٹرنٹی سکس میں کیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْعَانِ وَالْغَوْ فِيهِ کفارِ مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم اس قرآن کو نہ سنو بلکہ اس کے سننے کے بیچ میں لغو باتیں کیا کرو فضول کی باتیں کیا کرو اتنی فضول کی باتیں کرو کہ کوئی قرآن سن نہ پائے کیونکہ ایک تو قرآن کی تاثیر دوسری قرآن پڑھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر کہ اگر آپ قرآن پڑھیں اور دل نہ رکے دماغ نہ رکے ایسا ہو سکتا ہے ارے کئی مرتبہ تو یہ دشمنان اسلام بھی چھکر اللہ یہ نبی کی قرآن سنا کرتے تھے کیونکہ آپ اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے اور ایک ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں کیا قرآن پڑھتے ہم نہ زبرزیر پتا نہ عین غین خا پتا کچھ لوگوں کو ہی میں نے اپنی زندگی میں پایا الحمدللہ جن کے پاس عین غین خا یا قدرتی جو قوائد دیے گئے ہیں جو قرآن کو پڑھنے کے قوائد دیے گئے ہیں وہ اسے طریقے سے ادا کرتے ہیں ورنہ ہمارے ہاں طریقہ قرآن پڑھنے کا سب کچھ آتا ہے بس قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے قرآن کو ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ طریقے کے ساتھ پڑھنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تھا آپ کی چاہت تھی آپ اسے پسند فرماتے تھے اور آپ قرآن کی تلاوت اتنی پیاری کرتے کہ سب روک جایا کرتا سما بند جایا کرتا جب اللہ کے نبی تلاوت کرتے پڑھنا آپ شروع کریں تو کیا کرو چلانا شروع کر دو شور مچانا شروع کر دو ایک طریقہ تو یہ اپنایا دوسرا ایک اور طریقہ یہ اپنایا کہ جو مکہ میں نیا آدمی آئے اسے بہار ہی بتا دو کہ ہمارے یہاں ایک ایسا آدمی ہے ایسا سابی اور بددین آدمی ہے کہ جو اس کی سنتا ہے نا اس جیسا بن جاتا ہے جو اس کا سنتا سب کا دشوان ہو جاتا ہے اس لئے کان بن کر کے کعبہ میں جانا کان بن کر کے کعبہ میں جانا دوسرا طریقہ یہ اپنا ہے انہوں نے یہ ہم لوگ point number 3 میں چل رہے ہیں تیسرے طریقے میں ہم لوگ بات کرنا ہے کہ قرآن کو سننے سے روکتے تھے تو کیسے کیسے روکتے تھے ایک تو یہ قرآن پڑھا جائے شور مچانے لگتے دوسرا یہ اگر باہر سے کوئی آتا تو قرآن سننے کے پہلے اسے بول دیتے کہ ایک آدمی ایسا ایسا کلام پڑھتا جادو والا کلام پڑھتا ہے سنتے ہی لوگ بہت جاتے تم سننا مت تو کان میں روی ڈال کر جاؤ یا کان میں انگلی ڈال کر جاؤ اپنا تواف کرو ریٹن ہو جاؤ بار ساتھا اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں ایک صحابی ہے رسول کا ایمان چاہے تو رحیق المختوم میں دیکھ لیں چاہے تو سیرت ابن حشام میں دیکھ لیں دونوں جگہ یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا توفائل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ دوس قبیلے کے سردار نام تھا توفائل بن عمر مکہ آئے کفار مکہ کو بتا چلا بڑا سردار آیا ہے گئے ان کے پاس بات کرنے کے لئے اور کیا کہا کہ سنیے ہمارے یہاں پر ایک ایشا شخص آیا ہے جو کعبہ میں بیٹھتا ہے اور ایک کلام پڑھتا ہے اور اس کلام میں ایسا جادو ڈالا ہوا ہے کہ جو سنتا اس کا ہو جاتا اور جو اس کا ہو جاتا ہے وہ سب سے دور ہو جاتا ہے بددین ہو جاتا ہے سارا دین خراب ہو جاتا ہے اس لئے آپ بس سننا توفائل بن عمر کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دماغ میں آگئی میں نے کیا کیا اپنے کانوں میں روئی کے ٹکڑے لگا لیے روئی لگا لی اب کچھ سنائی دے گا نہیں جاؤں گا تواف کروں گا ریٹرن ہو جاؤں گا باقت قدم میرا دین محفوظ ہو جائے گا اب توفائل بن عمرہ دوسی کعبہ میں داخل ہوتے ہیں حرم میں داخل ہوتے ہیں کانوں میں روئی ڈلی ہوئی ہے کانوں میں روئی اس لئے لگائی ہے تاکہ قرآن سنائی نہ دے توفائل کہتے ہیں میں تواف کر رہا تھا میری نظر وحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے میں نے دیکھا کچھ پڑھ رہے تھے تم میرے دل میں خیال آیا کہ میں عربی دان عربی زبان کا جاننے والا سمجھدار انسان قبیلہ چلانے والا ایسی بہت جاؤں گا کسی کو بھی سن کر ایسی بہت جاؤں گا کیا کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے روئی کو نکال لیا اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا قرآن کو سنا اس قرآن کی تاثیر کو سنا میں نے وہی پر اسلام قبول کر لی اللہ وآلہ قرآن سننے سے روکتے تھے لیکن جتنا وہ دباتے اتنا اسلام وہ بھرتا کیونکہ اسلام کی یہ خاصیت ہے اسلام میں اللہ تعالی نے ایسی لچک دی ہے کہ جتنا دبایا جاتا ہے اتنا زیادہ فائلتا ہے اس لئے دبانے سے مت ڈرو اگر چار چھے لوگ چار چھے بے اقل لوگ آج اسلام پر اعتراض کر دیں اسلام کو گالیاں دے دیں آپ فکریں مت کرو یہ اسلام کو فیلنے کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ ہم تو یہ مانتے ہیں اسلام کو فیلنے کا ذریعہ بنیں گے اب فیل بن عمرت دوسی کو رکا گیا آئے قرآن سنا مسلمان ہو گئے دھرہ کر باپ سے کہا مطلب وہی پر مکہ میں سارے لوگ ایک ساتھ آتے تھے عمرہ یا حج کرنے کے لئے وہاں جا کر اببہ سے کہا جہاں خیمہ لگا ہوا تھا اببہ کو بتایا اببہ کو سمجھ میں آیا گسل کرو کہا تم بھی مسلمان ہو جاؤ بیوی کو کہا گسل کرو تم بھی مسلمان ہو جاؤ سب مسلمان ہو گئے اب جیسے ہی کفار مکہ کو بتا چلا کہ تفیل بھی مسلمان ہو گیا ہے اور بڑا قبیلے کا سردار ہے تو وہ آئے ان کو سزا دینے کے لئے اب تفیل کوئی نارمل انسان تھوڑی تھے کہ تم انہیں سزا دے لوگے جیسے ہی تفیل کو سزا دینے کے لئے آئے تفیل نے کہا جو کرنا اس کے پہلے اتنا سوچ لے نا تمہارے پاس جتنا گیہوں آتا ہے وہ دوست قبیلے سے آتا ہے اگر کچھ بھی ہوا ایک دانہ ادھر سے تمہارے ادھر آنے نہیں دوں گا ڈر گئے خاموش ہو گئے اور ان کو چھوڑ دیا تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا ذریعہ بنا قرآن کی تلاوت قرآن کو سننا ہمیں فرق پڑتا ہے قرآن سننے سے ہمیں فرق پڑتا ہے قرآن کی تلاوت سے ہمیں فرق پڑتا ہے قرآن کے انداز سے ہمیں فرق پڑتا ہے قرآن کے سننے اور سنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اندر میں ایمان نہیں بچا اب کئی لوگ کہتے ہیں صاحب ہماری تو زبان نہیں ہے تو آج زبان تو آپ کی انگلیج بھی نہیں ہے زبان تو آپ کی رشین بھی نہیں ہے پر یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے شہر میں نہ جانے کتنی لینگویج میں آپ آئی ٹی پہ کام کر رہے ہو کیوں وہاں سیلری ملتی ہے نا پیسہ ملتا ہے نا اسٹیٹس ردوہ ملتا ہے نا تو جہاں دنیا کا اسٹیٹس ملے وہاں ہر زبان سیکھ سکتے ہو اور جہاں آخرت ملے وہاں عربی نہیں سیکھ سکتے ہو چلو مس سیکھو پہلے تو سیکھو چلو اگر نہیں بھی سیکھ پا آج دنیا میں ایسی کونسی زبان ہیں جس میں قرآن کا ترجمہ موجود نہیں ہے پڑھو پھر اس کے بعد قرآن سننے میں مزہ آئے گا پھر نماز میں دل لگے گا پھر نماز میں دماغ بھٹکنا بند ہو جائے گا پھر اللہ رب العالمین کا ڈر آپ کے دل میں جب آ جائے گا نا تو انشاءاللہ وہ دین وہ تڑپ آپ کو دین کی طرف لائے گی انشاءاللہ تیسرا طریقہ اپنایا تھا قرآن سننے سے لوگوں کو روکتے تھے اب اللہ کی ربیس علیہ السلام کی عمر تقریباً ہو گئی یہ سلسلہ چلتے چلتے چمالیس پہتالیس سال کے بیچ کی عمر میں نے آپ کو پیچھے بتایا تریالیس سال کی عمر اور آپ نے جہری دعوت کا آغاز کیا اب آپ کی عمر تقریباً ہو رہی ہے چمالیس پہتالیس سال فٹی فور فٹی فائف کے بیچ میں عمر چل رہی ہے چوتھا طریقہ اپنایا صحابہ اکرام کو جسمانی تکلیف دینا اور یہ سب سے خطراند دور تھا ایسا دور کہ میں اس کو جب بھی بیان کرتا ہوں میں خود اپنے آپ پر بھی کنٹرول نہیں کر باتا ہوں اس تکلیف کو جب سنتا ہوں اس تکلیف کو جب پڑتا ہوں اس تکلیف کو جب بتاتا ہوں کہ جن تکلیفوں کو اٹھانے کے بعد یہ دین اسلام ہمارے ہاتھوں میں آیا اور ہم اس کی کوئی قدر نہیں کرتے ہم اس اسلام کی قدر نہیں کرتے ہم اس اسلام پر عمل کرنے کی قدر نہیں کرتے جس کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے صحابہ اکرام نے اپنا خون بہایا تھا تکلیفوں کو اٹھایا تھا تو چوتھا طریقہ ان لوگوں نے اپنایا کہ جب سمجھا کے تھک گئے جب چھلا کر تھک گئے جب قرآن سے روک کر تھک گئے تو اب جو اسلام ہوتا اسے جسمانی عذاب دیا جاتا اور عذاب بھی کوئی نورمل ہے ایسا عذاب کہ سن کر روح کاب جائے خوف آ جائے ٹینشن آ جائے میں کچھ مثالیں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحابی رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں اللہ کے نوی سلزم کے داماد بھی بنے عثمان غنی پہلی مثال عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا جب میں نے کلمہ پڑھا جب میں نے ایک اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کیا اور میرے چاچا کو پتا چلا تو وہ مجھے خجور کی چٹائی میں پورا لپیٹ دیتا اور لٹکا کر مجھے دھواں دیا کرتا تھا پہلے تو چٹائی میں لپیٹ تھا پھر مجھے لٹکاتا اور آگ جلا کر مجھے دھواں دیا کرتا تھا سانس کیسے لیتے ہوں گے پھر بھی کیا کہتے تھے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے میں اسی کی عبادت کروں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنے والا نہیں یہ عثمان اغنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے چاچا عذاب دیا کرتے تھے پوائنٹ نمبر اسی پوائنٹ نمبر فور کی دوسری مثال مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی دولت والا انسان مقتہ میں بڑے پیسے والا انسان عالم یہ کہ مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے یہ عالم تھا ایک بار جو لباس پہن لیتے دوبارہ وہ لباس نہیں پہنتے تھے اور جب کسی گلی سے گزرتے تو عطر کی خوشبو سے پتا چل جاتا کہ یہاں سے مسعب بن عمیر گزرے ہیں اتنا زیادہ پیسہ سروت طاقت قوت ایک عظیم گھرانے کا انسان لیکن جانتے ہیں مسلمان ہونے پر کیا ہوا جیسے ہی مسعب بن عمیر نے کلمہ پڑھا وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے میرا کھانا پانی بند کر دیا مجھے بند کر کے رکھتے اور غربت کا عالم تکلیف کا عالم پیسہ چھین لیا سب کچھ چھین لیا اور وہ روایت اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا تکلیف ہمارے صحابہ اکرام نے اس دین اسلام کے لئے اٹھائی آپ چاہیں تو وہ دریل صحیح بخاری حدیث نمبر 1275 میں ہے مشہور صحابی رسول عبد الرحمن بن عاف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قتل مسعب بن عمیر وہا خیر منی مسعب بن عمیر کا انتقال ہوا اور وہ مجھ سے بہت زیادہ بہتر تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1275 عبد الرحمن بن عاف کہتے ہیں کہ مسعب بن عمیر کا انتقال ہوا اور وہ مجھ سے بہتر تھا انتقال کے وقت جانتے ہیں ان کا کیا عالم تھا وہ جو ایک بار لباس پہلے دوبارہ استعمال نہ کرے اتر ایسا لگائے کہ محلے کو پتا چل جائے یعنی سروت والا پیسے والا طاقت والا قوت والا انسان اسلام میں آئے تو جانتے ہیں عالم کیا ہوا عبد الرحمن بن عاف کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو عالم یہ تھا غربت تھا کہ ایک چادر تھی صرف ہمارے پاس اگر کفن میں ان کا سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتا پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا ہمیں آخیر میں اسی حالت میں انہیں دفن کرنا پڑا صرف اسلام کی بنیاد پر صرف توحید کی بنیاد پر صرف ایک اللہ کے تصور کی بنیاد پر ان سے سب کچھ چھن لیا گیا اور انتقال کے وقت یہ عالم کی اتنا بڑا کفن بھی نہیں تھا کہ پورے جسم کو ڈھاکا جا سکے لیکن وہ قربان ہو گئے سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ روم کے رہنے والے تھے جنگ میں غلام بنا دیے گئے تھے بیچ کے مکہ آ گئے تھے انتہائی زیادہ غریب صحابی سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ صرف اسلام لانے کی بنیاد پر انہیں اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ ان کی اقل چلی گئی تھی شعور چلا گیا تھا پاگلپن کی زندگی ہو گئی تھی کیوں صرف توحید کی بنیاد پر صرف اسلام کی بنیاد پر صرف اسلام کو پہنچانے کی بنیاد پر جس کے آج مسلمان قدر نہیں کرتا اسلام کی کیا قدر ہے ہمارے پاس کیا قدر ہے اسلامی تعلیمات کی ہمارے پاس کیا قدر ہے اسلامی بنیادوں کی ہمارے پاس کیا قدر ہے قرآن کی سنت کی نمازوں کی روزوں کی ہمارے پاس وہ قدر جو ہمارے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے مثالیں قلیجہ پھٹ جاتا ہے جب بیان کرتے ہیں سنتے ہیں تو یقین نہیں آتا کس کس واقعے کو بیان کروں کہ اسلام کی بنیاد پر میرے صحابہ نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں تھی چوتھی ایک عظیم مثال بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی حبشہ کے کالے کلوٹے گلام جنہیں بلال حبشی کہا جاتا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں امیعہ بن خلف کا گلام تھا امیعہ اسلام کا مشہور دشمن میں اس کا گلام تھا جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات کو سنا دین اسلام کو سنا دل پہ گھل گیا میں نے اسلام قبول کر لیا انجام کا کہاں ڈر تھا اسلام قبول کر لیا وہ کہتے ہیں کہ میرا آقا امیعہ میرے گلے میں ایک رسی بان دیتا جیسے جانوروں کو بان دی جاتی ہے اور وہ رسی لڑکوں کو دے دیتا وہ بازاروں میں مجھے رسی کے بلخزیٹا کرتے تھے صرف اس بنیاد پر کہ میں نے ایک اللہ کا تصور کر لیا تھا میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا بلال حبشی کہتے ہیں صرف اتنے پہ امیعہ کو صبر نہیں آتا عرب کی گرمی آپ جانتے ہیں شدت کیا ہوتی ہے کہ آپ جوتے پہنے تب بھی آپ کا پیر جلے بلال حبشی کہتے ہیں کہ گرم تپتی ہوئی ریت میں پیٹ کے بل مجھے لٹا دیتا میرے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیتا اور پانی تک نہ دیتا اور اس حالت میں مجھے کہتا کہ کیا آپ تو دین سے فر جائے گا میں اس جلتی ہوئی ریت میں پورے بدل کو جلاتے ہوئے بھی کہتا تھا اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے میں ایک اللہ کو چھوڑنے والا نہیں اتنا ظلم اتنا ظلم اتنا ظلم اخیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے مجھے خریدا اور آزاد کر دیا ایک مرتبہ بلال حبشی کپڑے بدل رہے تھے ہماری پیٹ کیسے ہوتی ہے چکنی صاف ستری پیٹ بلال حبشی کی پیٹ پوری اٹھی ہوئی تھی جیسے ڈھال ہوتی نا ڈھال کیسی ہوتی کئی اٹھی کئی بیٹھی پورا عجیب ٹائپ کی اسی میری پیٹ دیکھی تو ساتھی نے سوال کیا بلال تمہاری پیٹ ایسی کیوں ہے تو کہا گیا جب میں مسلمان ہوا تھا نا مجھے ریت میں جو جلایا جاتا تھا نا اس کی وجہ سے میرا پورا جسم تبدیل ہو گیا اتنی تکلیف صرف اس بنیاد پر کہ میں نے کہا تھا اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے صحابہ اکرام کی تکلیفوں کا اندازہ لگائیں گیا اب تصور نہیں کر سکتے پانچویں مثال امار بن یاسر کے گھرانے کی وہ گھرانا جو اسلام کے نام پر پہلی شہید خاتون اسی گھرانے کی ہے جن کو سمیہ کہا جاتا ہے امار ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ تینوں مسلمان ہو گئے ابو جہل کو پتا چلا ان تینوں کو بیچ عراقے میں برایا مار رہا ہے پیٹ رہا ہے سمیہ کے دونوں پینوں کو ایک ایک اونٹ پر باندھ دیا ہاتھ میں کھنجر لیا اور کہتا ہے بول اب اللہ کے نبی کو چھوڑے گی بول اب توحید کو چھوڑے گی سمیہ نے کہا میں چھوڑنے والی نہیں زور سے خنجر آپ کی شرم کا ہمیں مارا حضرت سمیہ میں ہی شہید ہو گئی یہ عالم چل رہا تھا اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے آپ کے پاس طاقت قوت نہیں تھی کمزور صحابہ اکرام کا ساتھ تھا صرف اتنا کہا امار سے سبرن یعال یاسر انموعدکم الجنہ اے یاسر کے گھر والوں صبر کر لو میں تمہیں جنت کی گیارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت دلواؤں گا ظلم کی انتہا تکالیف کی انتہا مارنے پیٹنے کی انتہا کسی درجے میں رکھنے کو تیار نہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک اللہ کا تصور کر لیا تھا ایک اللہ کی عبادت کر لی تھی آخری اور چھٹی مثال خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ لوہار تھے خباب بن عرط ان کا نام تھا لوہاری کا کام کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہو گیا تو میرے آقا نے مجھے اپنے گھر میں قید کر دیا اور اس کی بیوی جب دل چاہتا لوہے کا کوئی بھی چیز کو گرم کرتی اور لاکر میرے اوپر چپکا دیا کرتی تھے صرف اس بنیاد پر کہ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں حجرت کے واقعات کو اپنے ذہن میں رکھیا کسی کا گھر چھین لیا کسی کا مال چھین لیا کسی کی دولت چھین لی سب کچھ چھین لیا صرف اس بنیاد پر کہ وہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتے تھے وہ ایک اللہ تعالی کی عبادت کو اپنی زندگی بنانا چاہتے تھے صرف اس بنیاد پر سب کچھ چھین لیا گیا حجرت کے واقعات کو پڑھئے تو اسلام جو ہے نا اس کی محبت دل میں پیدا ہوگی کہ میرے نبی نے کیسی تکلیفیں اٹھائیں میرے صحابہ نے کیسی تکلیفیں اٹھائیں تب جا کر یہ دین اسلام آپ کی اور میری زندگی میں آیا ہے اور ہم نے اسے ویسی سمجھ لیا ایک رسم کلمہ پڑھ لیا گوشت کھا لیا جمعہ کی نماز پڑھ لی ہو گئی رسم آدھا ارے یہ دستور ایک نظام ایک سسٹم ہے جس میں ہمیں اور آپ کو داخل ہونا ہے کیونکہ اس کے لئے صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کو قرمان کیا تھا ایسے یہ دین اسلام نہیں آیا اب اس کے بعد پانچوہ طریقہ میری طاقت نہیں ان واقعات کو اس سے زیادہ بیان کرنے کی جتنے بات کر سکتا تھا مثالیں میں نے آپ کو بتا دی پانچوہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رکنے کا ابو طالب سے بات چیت کرنا ابو طالب کون آپ کے چچا ایک ڈیلیکیشن بقیدہ سیک کیا گیا کہ جا کر ابو طالب سے بات کی جائے کیونکہ صحابہ کو ستانہ آسان تھا اللہ کے نبی کو ستانہ آسان نہیں تھا ابو طالب بیچ میں تھے ابو طالب کے ہونے کی وجہ سے کئی چیزوں کے بارے میں کفار مکہ کو سوچنا پڑتا تھا کئی بار ان سے میٹنگز کی گئی کئی بار ان سے ملاقات کی گئی کئی بار ان سے بات چیت کی گئی میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں پہلی ملاقات یہاں پر ہیڈنگ بنا لیجے گا پوائنٹ نمبر 5 میں ابو طالب سے بات چیت اب اس میں اندر پوائنٹ بنائیے پہلی میٹنگ پہلی میٹنگ میں آئے کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طالب کے پاس اور ابو طالب سے آ کر کہا دو آپشن ہم آپ کو دیتے ہیں یا تو اپنے بھتیجوں کو روکو دین کا کام نہ کرے یا بیچ میں سے ہٹ جاؤ تمہارے ہونے سے ان کو تکلیف ہے یا تو اپنے بھتیجے کو روکو کہ وضاوت کا کام نہیں کرے گا دین کا کام نہیں کرے گا ہمارے لوگ اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں سیکنڈ آپشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیس سے ہٹ جاؤ بات ختم ہم کو جو کرنا ہے ہم پھر کر لیں گے ہمیں جو کرنا ہے نا ہم کر لیں گے آپ ایسا کر لو اتنے میں بات ختم ہو جائے گا اتنے میں مسئلہ ختم ہو جائے گا ابو طالب نے انکار کر دیا میٹنگ فیل ہو گئی میٹنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا باتشیت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا سیکنڈ میٹنگ دوسری بار پھر بیٹھے پھر آئے ابو طالب کے پاس اب اس بار دنیاوی آفر لے کر آئے کیا کہتے ہیں ابو طالب سے بلاؤ اپنے بھتیجے کو اپنے بھتیجے کو بلاؤ ہم اس سے باتشیت کرنا چاہتے ہیں بلائیا گیا اللہ کی نبی سلام کو کہا کیا کہا تم یہ سب کر کے چاہتے کیا ہو شادی کرنا چاہتے ہو اور آپ کے سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی کر دے پیسہ چاہتے ہو جتنی بولو ہمیں تمہیں دولت دینے کو تیار بہشات چاہتے ہو چلو ہم تمہیں اپنا بہشات بنا لیتے ہیں چاہتے کیا ہو دنیا چاہتے ہو ابو طالب کی طرف اللہ کی نبی نے دیکھا کہا جواب دوں کہا بیٹے جواب دو اللہ کی نبی سلام نے اس وقت جواب دیا کہ سنو یہ دنیا دولت کی بات کر رہے ہوں اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رہا کر رکھ دو تب بھی میں اس بات سے پھرنے والا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں باتچیت اور باتچیت میں جواب مومن کی مضبوطی مومن کی طاقت اور قوت کیسی ہوتی ہے اور میرے اور آپ کے نبی کا کردار کیا تھا ایک طرف اکیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سامنے سارے کفار مکہ اور کس انداز میں بات کر رہے ہیں ادھر سورج ادھر چاند بھی رکھ دو گے نا تب بھی میں اپنی دعوت سے باز آنے والا نہیں سیکنڈ میٹنگ بھی فیل تیسری میٹنگ ولید بن مغیرہ کو ساتھ لائے ابو طالب سے بات کرنے کے لئے یہ ذرا سمجھدار ہے باتچیت کرنے میں اچھا ہے زبان ذرا اچھی ہے چلو اس سے بات کرواتے ہیں ولید کو لے کر گئے تیسری میٹنگ اب تیسری میٹنگ میں آفر کیا دیا جا رہا ہے ایسا کرو یہ ہم اپنے ساتھ عرب کا خوبصورت لڑکا لے کر آئے ہیں ابو طالب آپ اسے رکھ لو اور محمد کو ہمیں دے دو صلی اللہ علیہ وسلم تیسری میٹنگ میں یہ بات کی گئی کیا کرو کہ تم یہ لڑکا لے لو اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دو بات ختم ہو جائے گی ہمیں جو دیکھنا ہے پھر ہم دیکھ لیں گے ابو طالب نے کہا کہ میں تمہارے لڑکے کو رکھ کر پرورش کروں بڑھا کروں کھلاوں پھلاوں اور تم میرے لڑکے کو لور پک لکر دو یہ کونسا سودا ہے کہا میں اپنی بات سے پھرنے والا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کرنا ہے کرو ابو طالب تمہارے ساتھ ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ دین کا کام کرو سپورٹر پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین آپ دین میں شجاعت اور بہادری دکھاؤ حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین ہے انسانوں پر بھروسہ مت کرو اللہ پر بھروسہ کرو ہم انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں اسی لئے تو تلوے چھاٹ لیتے ہیں لوگ کسی کے بھی جا کر تہی پر بھی چہرے بدل لیتے ہیں یہاں آئے تو مسلمانوں کا چہرہ وہاں آئے تو کفر کا چہرہ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ عزت زلت کا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے جبکہ سب کچھ دینے والا تو اللہ رب العالمین وہی عطا کرنے والا وہی دینے والا ہے تو آپ کے اس پورے میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے عیتبار بھروسہ توقل صرف اللہ کی ذات پر کیا اسی لئے سب کو جواب دے دیا دیکھنے والا وہ عطا کرنے والا وہ اگر وہ چاہے تو بچا لے وہ چاہے کہ مٹا دے بات ختم ڈرتے نہیں تھے کسی سے اس لئے مومن کسی سے نہیں ڈرتا مومن صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے سوا دنیا میں کسی طاقت اور قوت سے نہیں ڈرتا ہے یہ پانچوہ طریقہ اپنایا کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رکنے کے لئے میں ایک بار طریقے دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کر دوں پہلا طریقہ تھا آپ کا مذاب اڑانا دوسرا طریقہ تھا آپ کی دعوت میں شک پیدا کرنا تیسرا طریقہ تھا قرآن سننے سے رکنا چوتھا طریقہ تھا جسمانی عذاب صحابہ اکرام کو دینا اور پانچوہ طریقہ تھا ان کا جو مین سپورٹر ہے اسے ہٹایا جائے ابو طالب سے میٹنگ کرنا ابو طالب سے باتچیت کرنا اور تین تین میٹنگ میں بھی یہ فیل ہو گئے اس کے بعد بھی بچے ہوئے طریقے ہیں تقریباً گیارہ بارہ طریقے تھے جس سے دعوت کو رکا گیا کل انشاءاللہ اس کے آگے کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ رب العالمین مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ تمام کو سننے سے زیادہ سیرت النبی سے محبت کرنے والا بنا دے اس سیرت کو عام کرنے والا بنا دے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ